اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ میں آیت نمبر پینتی سے آیت نمبر باون تک اٹھارہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ جَلْحَازَ الْبَلَدَ آمِنَا وَجُنُوبْنِي وَبَنِي يَأَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بد پرستی سے بچائے رکھنا اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کیے ہیں پھر جو میری اتباع کرے تو یقیناً وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے ذراعات وادی میں بسائی ہے تیرے محترم گھر یعنی کعبہ کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رسک دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں اے ہمارے رب بے شک تُو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے رب جلی مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اے ہمارے رب تُو میری دعا قبول فرمالے ربنا اغفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرمانا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ اور اے نبی آپ مت خیال کریں کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں وہ تو انہیں صرف اس دن تک محلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی مُحْطِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَاءً وہ اپنے سر اٹھائے محشر کی طرف دور رہے ہوں گے ان کی نگاہ اپنی طرف سے بھی نہ فر سکے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے وَأَنْزِرِ النَّاسَ يَوْمِيَاتِهِمُ الْعَذَابِ فَيَقُولُ اللَّذِينَ غَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبِ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُ أَخْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ اور اے نبی لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب انہیں عذاب آ لے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت تک محلت دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور رسولوں کی اتباع کریں ان سے کہا جائے گا کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لئے کوئی زوال نہیں وَسَقَنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ اللَّذِينَ غَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَغَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور تم ان لوگوں کی رہنے کی جگہوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا اور ہم نے تمہارے لئے مثالیں بیان کی تھی وَقَدْ مَكَرُ مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے اور ان کی سب چالیں اللہ کے پاس ہیں اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ہل سکے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا بے شک اللہ غالب ہے انتقام لینے والا جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور لوگ اللہ واحد قہر والے کے سامنے پیش ہوں گے اور اس دن آپ تمام مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو دھاپتی ہوگی لِعَزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے حَزَ بَلَاغٌ لِلْنَّاسِ وَلِيُنْظَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ یہ قرآن لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرائی جائے اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ مابود واحد ہے اور تاکہ اقل مند نصیت حاصل کریں محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ میں آیت نمبر پینتیس سے آیت نمبر باون تک اٹھارہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو پتہ یہ چلا اپنی اولاد کے لئے دعا کرنی چاہیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ شہر کو تو یعنی مکہ کو امن و شانتی والا بنا دے انہوں نے دعا کی شرک سے بچنے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجہ سے دور رکھنا انہوں نے دعا کی کہ اللہ اپنی کچھ اولاد کو تیرے گھر کے پاس جہاں کوئی آبادی نہیں ہے غیر آباد شہر وہاں بسایا ہے اور لوگوں کا دل تو اس طرح پھیر دے تاکہ لوگ وہاں پہنچیں تو مکہ شہر تو کس نے آباد کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کس نے آباد کیا ہے اسماعیر علیہ السلام نے کس نے آباد کیا ہے حاجرہ نے علیہ السلام تاکہ لوگ نماز قائم کریں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا لوگوں کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کریں تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہیں جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو لوگ ظاہر کرتے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لئے جسے نے بڑھاپے میں اسماعیر دیا اور اسحاق دیا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسماعیر علیہ السلام بڑے ہیں اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بڑے بیٹے کا نام اسماعیر علیہ السلام ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام عساق علیہ السلام ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میریڈرہ مجھے نمازی بنائے رکھنا میری اولاد کو بھی نمازی بنائے رکھنا اور ہماری دعاوں کو سن لے یہ بھی دعا کرتے ہیں اے میریڈرہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے اور مومنوں کو بخش دے جزن حضاب و کتاب ہونے والا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے اور قیامت کے دن زمین دوسری بدل دی جائے گی کل قیامت کے دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا مجرموں کے حالات کیا ہوں گے جہنم کے اندر وہ لوگ ڈالے جائیں گے پھر اخیر میں قرآن کے بارے میں ذکر ہے آیت نمبر باون کے اندر یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لئے تو قرآن سب کے لئے ہے لیکن اقل مند لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں تو ناظرین اکرام سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ کے اندر ٹوٹل باون آیتیں ہیں یہ مکی سورہ ہے اب ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ بات ہو جائے اب غور کریں آیت نمبر پینتیس اور چھتیس پر اسماعیر علیہ السلام کو مکہ میں آباد کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو آباد کرتے وقت جو دعا کی تو معارفہ کا صغہ استعمال کیا علی فلاہم کے ساتھ استعمال کیا جیسے اے میرے رب اس شہر کو تُو البلد کہا بلدن نہیں کہا اس شہر کو تُو امن و شانتی والا بنا دے لیکن جس وقت اسماعیر علیہ السلام دودھ پی رہے تھے اس وقت کی بھی ایک دعا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھبیس جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے تو علی فلاہم کے ساتھ کہیں استعمال ہوا ہے اور کہیں بغیر علی فلاہم کے کہیں معارفہ استعمال ہوا ہے اور کہیں نقرہ استعمال ہوا ہے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور امن و شانتی والا شہر مکہ کو بنا دیا مکہ جو ہے ام القرآن ہے گاؤں کی ماں ہے اور گاؤں کی ماں کو اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے آباد کیا ہے اور وہاں امن و شانتی ہے مکہ کے اندر کعبہ کے اندر جو بھی گھس گیا گرچہ وہ کسی کا قاتل ہے لیکن اس کو وہاں نہیں مارا جائے گا امن و شانتی اس کو ملے گی باہر اگر وہ مل جائے تو وہاں اس کو پکڑا جا سکتا ہے لیکن خانِ کعبہ کے اندر امن و شانتی ہے پورے مکہ شہر کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے پھل پھروٹ کے لئے دعا فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لئے دعا فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے پورے مکہ شہر کے لئے دعا فرمائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والوں کے لئے دعا فرمائی ہے پھر اسی طرح اس کے سا کے بارے میں دعا فرمائی ہے تو دعا مومنوں کا ہتھیار ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ دعا کرے ناظرین اکرام ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کے اندر جو پہلی چیز ذکر کی امن و شانتی کی دعا تو یاد رکھئے گا کھانا پینا اگر ایک وقت کا نہ ملے تو چلے گا لیکن اگر امن نہ رہے شانتی نہ رہے تو کیسے ہو سکتا ہے آدمی کی عزت و عبرو محفوظ نہیں ہے آدمی کی جان محفوظ نہیں ہے آدمی کا مال محفوظ نہیں ہے تو وہ کیسے رہ سکتا ہے ہمیشہ گھوراٹ لگی ہوئی ہے آپ دنیا کے اندر دیکھئے دن رات بمباری ہو رہی ہے لوگ کس طریقے سے پریشان حال ہیں تو امن و شانتی یہ سب سے اہم چیز ہے اور امن و شانتی دینے والا اللہ ہے اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے دل کے اندر امن و شانتی سماج کے اندر امن و شانتی پھر اسی طرح ماحول میں امن و شانتی گرد و پیش میں امن و شانتی اور پورے ملک میں امن و شانتی تو اللہ تعالیٰ سے امن و شانتی مانگنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے السلام ایک صفت ہے المؤمن وہ شانتی دینے والا ہے سورہ حشر سورہ نمبر 69 آیت نمبر 22 23 و 24 و غور کیجئے کہ آمن و شانتی دینے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے آمن و شانتی مانگئے سکون مانگئے جو بھی مانگے گا اس کا بڑا فائدہ ہے دل کے اندر بھی شانتی آئے گی سماج کے اندر بھی شانتی آئے گی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے لئے جب دعا کرتے ہیں تو آمن و شانتی کی دعا پہلے کرتے ہیں جب ماحول سکون سے رہے گا جب شہر سکون سے رہے گا تو آرام سے جی سکیں گے اور وہ آرام سے کھا پی سکیں گے اس لئے آمن و شانتی کی دعا کرنا بہت ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہی ملتا ہے ایک باپ کے لئے ہے وہ اپنی اولاد کے لئے دعا کرے اور اچھی چیز میں دعا کرے اور اس کے شانتی کے لئے پہلے دعا کرے پھر اس کے بعد یہ کہا جو دعا کے اندر آیا کہ اللہ تعالی نے جب ان کی دعا قبول فرمالی تو خانہ ایک کعبہ کو آمن و شانتی کی جگہ بنا دیا سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھانوے اور ستانوے پہ غور کیجئے بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے دنیا والوں کے لئے وہ بابرکت ہے اور موجبِ ہدایت ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقامِ ابراہیم ہیں جو شخص اس مبارک بھر میں داخل ہو گیا وہ امن و شانتی سے ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے اے اللہ بتوں کی پوجہ سے دور رکھنا توحید پر قائم رکھنا انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اپنے لئے فکر مند رہے ہیں اپنے اولاد کے لئے فکر مند رہے ہیں امتوں کے لئے فکر مند رہے ہیں اپنی امتی کے لئے فکر مند رہے ہیں آئیے دیکھتے چلیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجہ سے دور رکھنا تو یہاں ماباب کے لئے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لئے توحید کے سلسلے میں فکر مند رہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں سے یہی ملتا ہے اور اپنی اولاد کے لئے دعا کرے آئیے غور کیجئے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتی کے لئے فکر مند ہیں وہ کہتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اکسو اٹھارہ اگر تو اس کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو معاف فرمائے گا تو بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے پھر اسی طریقے سے غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے لئے کتنے فکر مند ہیں اس آیت کا شہن نزول بھی ہے حدیث صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر دو سو دو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن ازللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہو منی وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيَزُ الْحَكِيمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللہمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَا فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جبریلُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَال وَهُوَ عَالَمُ فَقَالَ اللَّهِ یا جبریل اذهب الى محمد فَقال اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی ہے اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے جو میری بات مانیں وہ مجھ میں سے ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پڑھی کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں اگر معاف کرے گا تو تو غالب ہے اور حکمت والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے دعا فرمائی اللہ نے فرمایا اے جبریل آپ حاضر ہوئیے پوچھئے کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لیکن آئے جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو کیا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امتی کی فکر ہے پھر جبریل امین واپس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے آپ کی امت کے بارے میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں کریں گے اپنی امتی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو رسوہ نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امتی کی فکر کی عیسی علیہ السلام کو بھی اپنی امتی کی فکر ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی اولاد کی اور اپنے بات ماننے والوں کی فکر ہے اس لئے توحید کے سلسلے میں سب لوگوں کی فکر کرنی چاہیے آگے ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لئے دعا کی شرک سے بچنے کی دعا کی تو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں ربنا علیہ قیم السلاح اب خانہ کعبہ کی جو زمین ہے سرزمین کعبہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب تاکہ وہ لوگ نمازی ہو جائیں نماز پڑھنے والے ہو جائیں پھر اس کے بعد دعا کی اور لوگوں کے دلوں کو تُو خانہ کعبہ کی طرف مائل کر دے اس لئے آپ دیکھتے ہیں ہر سال لوگ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں مکہ کی طرف جا رہے ہیں حج کے لئے جا رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بھی دعا ہے اور تُو انہیں حل کے روزی دے اور اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے مکہ والوں کے لئے یہ چیز رکھ دی ہے پھر اسی طرح آپ غور کریں اللہ تعالی نے کئی آیتوں میں کہا سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر ستاون اولم نوکلو محرمان آمین یجبا ایلی ثمرات کل شئی رزقم مل لدننا ولیکن اکثر ہم لا یعلمون کیا ہم نے اس کو حرم میں جو آمن و شانتی کی جگہ ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو اللہ تعالی کا خاص رحم و کرم ہے کہ وہاں اللہ تعالی کی رحمت برس رہی ہے اللہ تعالی کی برکت برس رہی ہے پھل دار درخت وہاں نہیں ہیں لیکن پھل وہاں موجود ہے کون پہنچا رہا ہے مکہ کے اندر یہ اللہ تعالی پہنچاتا ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اسی لئے اس آیت کے اندر ہے شاید کہ لوگ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اب آگے غور کیجئے آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تُو نے بڑھاپے میں اسماعیل دیا اسحاق دیا تو اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا بے شک میرا رب دعاوں کا سننے والا ہے پھر اس کے بعد اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے نماز کام کرنے کی دعا کرتے ہیں غور کریں انبیاء علیہ السلام کو نماز کی کتنی فکر ہے تو نماز کی بڑی اہمیت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے اس لئے دعا کرتے رہیے رب جلی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا وتقبل دعا اے میرے رب مجھے نمازی بنائے رکھنا ہماری اولاد کو بھی اور ہماری دعاوں کو سن لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا سورہ تاہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر اکسو بتیس وَا مُرْأَحْلَكَ بِسْصَلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسَلُكَ رِسْقَانَهُنُ نَرْزُقُكْ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَىٰ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ سبر کیجئے ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہم آپ کو روزی دینے والے ہیں اچھا انجام ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں آیت نمبر بیالیس سے آیت نمبر تیلیس کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالی کافروں کو محلت دیتا ہے اور یہ محلت ازراہ غفلت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی آزما رہا ہے لیکن جس دن پکڑ لے گا اس دن اللہ تعالی چھوڑے گا نہیں سعی بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر پیاسر حدیث نمبر چار آزاد چھے سو چیاسی اللہ ظالم آدمی کو محلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالی چھوڑتا نہیں پھر آگے غور کیجئے آیت نمبر چھوالیس سے آیت نمبر چھالیس کے درمیان کہ عذاب جب آ جائے گا تو لوگوں کو محلت نہیں ملے گی پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن زمین بدل دی جائے گی آسمان بھی بدل دیا جائے گا اور دوسری زمین ہوگی صحیح بخاری کتاب الرقاہ کتاب نمبر اکیاسی حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو اکیس سحل بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یحشر الناس یوم القیام على ارض بیزا عفرا کا قرصت نقین آل سحل او غیرہ لیس فیہا معلم لعہد کہ لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن ایسی زمین پر جو سفید سرخی مائل ہوگی صاف گول روٹی کی طرح ہوگی اور وہاں کسی طریقے کوئی نشانی نہیں ہوگی اب آگے غور کیجئے آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 51 کے درمیان روز قیامت مجرموں کی حالات کیا ہوں گے ان کو جکڑ دیا جائے گا باند دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا آخری آیت ہے آیت نمبر 52 قرآن سب کے لیے سب تک قرآن پہنچے تاکہ لوگ سمجھے ڈرے اور ایک اللہ کو مان لے جو لوگ عمل کریں گے وہ اقل مند لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق دے اللہ کے قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے اللہمجلل قرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی و زحاب ہمی و غمی آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد و آلی و صحف جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ